سوگت ہے آپ کا ہماری خاص بشکر چرچہ میں چرچہ کے تحت آج ایک بار پھر ہم چناپر کینڈریت باتچیت کریں گے ہماری باتچیت کے کینڈر میں چناو ہے اور اس کے بھی کینڈر میں ہے ہریانہ ہریانہ پورے دیش میں دلچسپی کا وشہ ہوتا ہے ہریانہ کے بیان نیتاؤں کے پورے دیش میں سرکھیاں روڑتے ہیں ہریانہ کے سیاست میں جو تیور ہوتا ہے جو تلکی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے پرتی تیر چلانے کا کوشل ہوتا ہے وہ پورے دیش میں اس سکتہ کا واتورٹ بنایا رکھتا ہے تو ہریانہ کے جب اتھیت پہ درشتری ڈالتے ہیں تو ہریانہ میں تین لالوں کی راجنیتی پر ہمیشہ بات ہوتی ہے یہ تین لال تھے دیوی لال، بنسی لال اور بھجنگ لال تینوں نے ہی اپنی راجنیتی کانگریز میں رہ کر بھی کی کانگریز سے بغاوت بھی کی بغاوت کر کے اپنی پارٹیاں بھی بنائی اور کل ملا کر اپنی سیاست کو آگے بڑھایا کہنے کا آشی ہے کہ ہریانہ میں چھتری دلوں کی ہمیشہ سے اہم بھومکار ہے اگر آخری بات چیت کریں تو بنسی لال جی اور بھجنگ لال جی کی پارٹی سمیے کے ساتھ کانگریز میں شامل ہو گئے لیکن دیوی لال، دیوی لال کے بیٹے اومپرکاش چوٹالا اور اومپرکاش چوٹالا کے بیٹے ابے چوٹالا، اجے چوٹالا آب یہ بھی کانگریز سے الگ راجنیتی کو ہی اپنا کیندر بنائے ہو گئے دو چھتری پارٹیاں ہی ہیں ایک انڈین نیشنل لوگ دل اور دوسری ہے جننایک جنتا پارٹی دونوں ہی پارٹیوں کے شیشست نیتا اومپرکاش چوٹالا کو اپنا رول موڈل بتاتے ہیں اپنا ماردشن بتاتے ہیں لیکن اومپرکاش چوٹالا انڈین نیشنل لوگ دل کے پرمک ہے اور وسطتہ اس کی کمان ان کے چھوٹے بیٹے اب ایسے چوٹالا کے پاس ہیں وہیں جننایک جنتا پارٹی کے سکھ پریموں اومپرکاش چوٹالا کے بڑے بیٹے اجے چوٹالا ہے پر واسطتہ بک کمان ان کے بیٹے دشن چوٹالا کے پاس ہیں ان دشن چوٹالا کے پاس ہیں جو ساڑھے چار سال تک ابھی باجبہ کے ساتھ گڑھ بندن سرکار پر اپ مکہ مندری کے حیثیت میں ہیں جب دو ہیار انیس کو چناؤ ہویا تھا اس سے ٹھیک پہلے ہی دو فار ہوئی تھی انڈین نیشنل لوگ دل انہی لوگ سے الگ رہا چنتے ہویا اجے چوٹالا اور ان کے دونوں بیٹے دشن چوٹالا اور دگویجے چوٹالا کے دوارہ جننایک جنتا پارٹی کا گھٹن کیا گیا ویدان سوہ چناؤں میں انڈین نیشنل لوگ دل نے ہس سے زیادہ خراپ پردرشن کیا جس انڈین نیشنل لوگ دل نے دو ہزار چودہ کے ویدان سوہ چناؤں میں دوسری سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اپنے اپسی درج کرائی تھی جس نے نیتا پرتیپکش کی کرسی حاصل کی تھی اس انڈین نیشنل لوگ دل کے حصے میں دو ہزار انیس کی چناؤں میں کل عدد ایک سیٹ آئی تھی اور وہ سیٹ بھی ابیچ سنگ چوٹالا کی تھی باقی ان کے سارے پرتیپکش کی چناؤں آر گئے تھے وہی جمعہ جمعہ چارشہ مہینے پہلے آسٹت میں آئی جننایک جنتا پارٹی نے کمال کا پرتیشن کیا اور دس سیٹوں پر جیت حاصل کی باردی جنتا پارٹی چالیس سیٹیں جیت پہ یہ بہومت کی جورت تھی جننایک جنتا پارٹی کے ساتھ اس نے گھٹ بندن کیا پاس سال سرکار چلائی دشن چوٹالا کو سکتہ تو مل گئی پر کہیں نہ گئی جنتا کے اس طرح پر بشواس چلا گیا رائنیتک پرکشن کے مانتے ہیں کہ ہریانہ کے سیاست میں دو ہزار انیس کی چنام میں دشن چوٹالا کو جو سیٹ آئی تھی وہ دراصل بھاجبہ کے خلاف گرے ہوئے ووٹ کا نتیجہ تھی بھاجبہ کے خلاف دیئے گئے ووٹ کو بھاجبہ کے ساتھ ملا دیا دشن چوٹالا نے اس بات کو لے کر جنتا کا ایک بڑا ورگ ناراج بنا رہا ہے اور اس کی انہوہتی تب ہوئی جب دو ہزار چوبیس کے لوگ سوہ چنام میں جننایک جنتا پارٹی کو بے حد شرمناک پرتشن سے روبرو ہونا پڑا جس جننایک جنتا پارٹی نے دو ہزار انیس کے ویدان سوہ چنام میں تقریباً پندرہ پرتشن ووٹ حاصل کیا تھا وہ جننایک جنتا پارٹی لوگ سوہ چنام میں ایک پرتشن ووٹ بھی حاصل کرنے میں ناقصان رہے ہیں جس انڈین نیشنل لوگ دل نے کسی سمیہ پر سرکار بنائے کسی سمیہ پر نیتہ پرتیپکش کی بھومی کا نبھائی وہاں بھی اس لوگ سوہ چنام میں کل جمع ایک دشملہ سات چار ووٹ ہی حاصل کرنے ہیں تو ایسے میں اس ویدان سوہ چنام کو لے کر یہ دلچسپی راجنیتک گلیاروں میں کہ ان دونوں راجنیتک دلوں کا بھوشی کیا ہے اور یہی ہماری باتچیت کا بشہ ہے ہریارڈا کا سنگرام انہیں لوگ جے جے پی کا کیا انجاب ہمارے ساتھ دلچسپ راجنیتک چرچہ کا حصہ بننے کے لیے چار خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ویجندر نہرہ جی ہے پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مہمان سنگھ جی ہے ہمارے ساتھ میں جو پروکتہ ہے بھارتی رشنے کانگریس کی ویجندر ریڈو جی ہے جس انڈیا نیشنل لوگ دل کو لے کر ہماری چنتہ ہے اس کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں اور ساتھ یہ پروفیزر ویرندر سندھو جی ہے جننایک جنتہ پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے چرچہ کی شروعات پروفیزر ویرندر سندھو جی سے ہی کرتے ہیں ان کی پارٹی نے ہی چمتکارک پردرشن کیا تھا 2019 کے چناب میں اور ابھی حالت یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ڈھونڈے پرتیاشی نہیں مل رہے ہیں جو چناب جیتے تھے 2019 میں آدھے بھاجبہ کے ساتھ آدھے کانگریس کے ساتھ کوئی ملا کے ایسا درش ہے شوڑ نے فلم میں تھا نا درش آدھے در جاؤ آدھے در جاؤ بھاجی میرے پیچھے آؤ تو ویرندر سندھو جی تھوڑا آپ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو آپ اپنا بھوش سب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہی باتیں 2014 سے پہلے بارتی جنتہ پارٹی پر پلائی ہوتی تھی بلکل دو سیٹ تین سیٹ چار سیٹیں اس کے آتی تھی اور رہی بات آج بھی بارتی جنتہ پارٹی 2014 جیسی پوزیسن میں پہنچ چکہ اس چناؤ کے بعد پہنچ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ سی ایم بدلنا پڑا اس کے بعد سی ایم نے اپنی سیٹ بدلی سیٹ بدلنے کے بعد انہوں نے منترین کی ٹکٹے بدلی منترین کی ٹکٹے بدلنے کے بعد ڈیٹ بھی بدلوائی اور آلات اس قدر برے ہیں جس طریقے سے پچھلی بارہ نیل ویج کو چھوٹ کے پوری کیبنیٹ آر گئی تھی اس بار تو سارے بھی آئے گے آر جائیں گے آپ یہ ماتر دس سیٹے بھی بارتی جنتہ پارٹی چناؤں میں نہیں لے پائے گی اس کے بعد اریانہ کا جو بھویشے ہوگا وہ جنہ ایک جنتہ پارٹیوں کی چھتری پارٹی کے روپ میں اریانہ کے لوگوں کے بھویشے کے روپ میں اریانہ کے ایتوں کے لیے اگر کوئی بات کرے گا جنہ ایک جنتہ پارٹی ہی ہوگی اور جنہ ایک جنتہ پارٹیوں کی 35 سال کا ایک یو آج جو اریانہ کا آج مکھے منتری رہ چکا ہے وہ جو 25 سال کی عمر میں سنسد میں پہنچ چکا ہے جس نے ٹیکٹر کی بات کی کسانوں کی بات کی یو آؤں کی بات کی میلاؤں کی بات کی اریانہ کا بھویشے جنہ ایک جنتہ پارٹی ہے اور آپ دیکھنا اس چناؤں پہلی بات جو آپ نے سرمناک پردرسن کی بات کی ہے وہ پردرسن لوگسوا کے چناؤں میں تھا لوگسوا چناؤں میں 2019 میں بھی ہمارا پردرسن کو اتنا اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ لوگسوا میں ہم نہ انڈیا گٹواندن کا حصہ تھے لیکن ویدان سوا چناؤں میں جیسے دلی میں چناؤں ہوتا ہے کہ ساتھ سیٹے چلی گئی بی جے پی کو لوگسوا میں ویدان سوا میں بلکل اٹھا ایسا ہی اریانہ کے لوگ اسی زادہ رکھتا کے ساتھ ووٹنگ کریں گے اور اریانہ کا بہوش ہے اگلے پچاس سال تک جوسرین چوٹالہ جی کی نتبتوں میں اریانہ آگے بڑے گا اور جنہ ایک جنتہ پارٹی اس چناؤں کے بعد موکھ ہے تتہ پکس ابھی پکس کی بھومی کاریانہ میں نبائے گی اگلے پر آپ کے آدمی شواس کی بڑی سارانہ پر آپ کے تو اپنے ہی آپ کے ساتھ نہ رہے بھائی چار ویدھائک جو آپ کے ساتھ تھے بھاجبہ میں چلے گئے تین ویدھائک کاؤنگریس میں چلے گئے جی جی پی میں کون رہ گیا سممانی دشن چوٹالہ دشن چوٹالہ کی سممانی مانے نہ چوٹالہ اور لے دیکھے ایک جولانہ سے مہی پر ڈھانڈا تو اس کا بھی بھوشی لوگوں سنکرٹ پر دیکھنے لگا جب سے ویدیش فوقات وہاں سے امید بار ہوئی آپ کو اپنا بھوشی کو لے کے امید کیسے جا گرہی ہے جو آپ کے ساتھ تھے ان کو آپ میں کوئی بھوشی نہیں دکھا جنتہ کو آپ کے ساتھ میں بھوشی کیا دکھے گا جنتہ کو دیر سمجھ میں آئے گی اور اب یہ ریانہ کی جنتہ میں سب سے لوگ دوسرین چھوٹالا جی آپ پہ ایک بات سمجھئے ایسی جی تو سب بھاگے تھے انیس سوستاسی میں اتنی بڑی لائر کے ساتھ چودی دیویلا جی اریانے کے مکہ منتری بنے تھے کتنے ویدائکوں کو توڑا گیا اس سے پہلے ستن ویسواری سرکار ہی بدل دی تھی یہ تو بھاگنا نہ بھاگنا یہ بھی پکس کی پارٹیوں کی جن پارٹیوں جو پارٹیاں نیتہ پیدا نہیں کر پاتی جو پارٹیاں ڈلی کے درباروں میں ٹکٹے دیتی ہیں جن پارٹیوں نے کبھی کوئی ویدائک بنایا ہی نہیں وہ پارٹیاں نیتہ کہاں سے لیں گی چورائیں گی بارتی جنتہ پارٹی نے دو پانچ لوگوں کو ایک دن پہلے لیا پانچ لوگوں کو ویدانسوا کی ٹکٹ دے دی لوگ سوا چنوہوں میں نظیم جنڈل گورنٹ جی چوٹالا کو لیا ان کو ٹکٹ دے دی دو جار چودہ میں جتنے بھی نیتہ تھے سارے کے سارے چاہی راو اندر جیت ہے گری اندر سنگھ ہے سارے درمبیر ہے کوششک ہے سارے لیے گئے ادھار کے نیتہ لاغتی ہیں پارٹیاں جنہ ایک جنتہ پارٹی تاؤ دیویلال کی ویچاردارہ پر چلتے ہیں نیتہ پیدا کرتی ہیں وہ نیتہ پیدا کریں گے جتنے کونگرس میں لیڈر ہیں چاہی دانگی ہے چاہی رمبر کاجان ہے چاہی درمبیر یا اور پارٹیوں میں جو نیتہ ہیں وہ تاؤ دیویلال کی ویچاردارہ سے پیدا کیے ہیں گاؤں کے گلیاروں میں کوئی نیتہ پیدا کر سکتا ہے تو دوگ ساپ دیکھئے جو آپ نے سیاق کا نام لیا جو گرام سیاق کا ببلی کا سیاق لیا رام کارا کا نام لیا یہ رام نیواز کا یہ لوگ نیتہ نہیں بند پائے دے اور پارٹیوں میں صرف گلیوں کے بار کھڑے ہوتے تھے ہم نے ان کو ٹکٹ دیا پہلے بارہ گلو ان کو ویدان سبب میں پوچھایا تو جنہ ایک جنتہ پارٹی نے پوچھایا یہ سارے نیتہ جو باکے گئے ہیں وہ سارے کے سارے نیتہ پہلی بار صدن میں پوچھے تو جنہ ایک جنتہ پارٹی کے اس پہ پوچھے بھویشہ میں میں آپ کی اس چینل کے مادم سے کہہ رہا ہوں ان سارے کے سارے چینوک جانہ کا رام کنکارا ہے ببلی ہے جتنے اور نیتہ ہیں دوبارہ آپ صدن میں پوچھا کے دکھا دینا جنہ ایک جنتہ پارٹی ہی گاؤں کی گلیوں سے نیتہ نکھال کے یا لوگ پھر یہ لوگوں کو لے کے ان کو آگے وڑھاتی ہے باقی تو کس کو ٹکٹ دی آپ راجندر جون کو ٹکٹ دے دی کون راجندر جون بھئی کون کس کا کیا مطلب اس کو مہم سے ڈانگی کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی کون بھئی اس کے بعد آپ کو ٹکٹ دے دی کن لوگوں کو ٹکٹ دی جاتی ہیں یہ کونگرس کی آپ ٹکٹ اٹھا کے دیکھئے کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی گاؤں سے نکلا ہے کیا ایک گاؤں کی سمجھیاں کو سمجھتا ہے بارتے جنتہ پارٹی جو ٹکٹ دے دیکھئے کیا ان میں سے کوئی ایک نیتا انہوں نے خود پیدا کیے ہیں یہ تو صرف آپ کے اریانہ کے لوگوں کے ایتوں کی لڑائی جنہ ایک جنتہ پارٹی ہی کر سکتی ہے وہ ہی کرے گی بویشے بھی وہی ہے سمیہ اتار سڑھا چلتا رہتا ہے دو جار تودہ سے اے وان بتاؤ باقی تو ساری بار ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں ویجندر ریڈو جی کے پاس پر اس سے پہلے جاننا یہ چاہتا ہوں پوچھانا میں اجد وجد بج جائے گی کیا نہیں بج جائے گی کیا ہے لوگ سوہ شنا میں بڑا بجتی کا سامنا کرنا پڑا جہاں سے دشن چوٹالا ویدھائیگ ہوا کرتے وہاں پہ ان کی ماں کو چار ہیار ووٹ کے بھی لالے پڑ گئے بڑی چنتہ ہے ویجندر جی آپ کے نیتا کی ساک کی سممان کی کیا کہتے ہو آٹھ اکٹوبر کا انتجار کیجئے پچھے تر پار کا ناردہ چاریس پہ آئے ایو دمیں بھی آ رہے ہیں چاپ سو پار کہہ رہے ہیں دو سو چاریس پہ موسکر سے ٹی وی مات دماؤں آپ لوگوں کا سارا لے کے وہاں تک پہنچیں انتجار کیجئے آٹھ اکٹوبر کا ویرندر جی آٹھ کا تو انتجار کر دوں گا میں نے جو سوال کیا اس کا جار اتر دیجئے اوشانہ میں عجت عجت بجھ جائے گی نہیں بجھ جائے گی لوگ سوال میں بہت زیادہ بجھتی کا سامنا کرنا پڑا اب بتاؤ دشن چوٹالا پور مکھے منتری جہاں سے ویدھائک ہو وہاں سے ان کی اپنی ماں چار ہزار ووٹوں کے لیے ترس جائے تو دل میں ٹھیس تو لگتی ہے نا کیا کر رہے ہیں اوشانہ میں باقی تو سب ٹھیک ہے پتہ جالا چاوی وہی تو نہیں ٹوٹ جائے گی اوشانہ میں بارتی جن تاپ اوشانہ کو اگر آپ کے اندر مان کے چل رہے تو اوشانہ میں بارتی جن تاپا ٹھیک کتنی بوٹ آئے تھی تو اس کیا مطلب پوری اریاں میں بارتی جن تاپا ٹھیک ہے مہاجبہ سے کیا لینے دینا ابھی بات ہو رہی ہے جے جے پی کی انہیں لوگی دشن چوٹالہ جے جے پی کی امیدوں کے کیندر ہیں دشن چوٹالہ کو لے کر آپ کی ساری امیدیں ہیں وہ دشن چوٹالہ اوشانہ سے ویدان سبا کا چنال لڑ رہے ہیں اور اس اوشانہ سے چنال لڑ رہے ہیں جہاں سے سر چھوڑو رام کی ویراست کو آگے بڑھانے کے لیے پیجندر سنگھ جی میدان میں اتر گئے ہیں تو تھوڑا روشنی دیجے نا کہاں بھاجبہ کوئی خوج رہے ہو وہ ٹیس آپ کے اندر کیوں بیٹھی ہوئی ہے بھائی اوشانہ میں بات بھاجبہ کی نہیں ہو رہی ہے اوشانہ میں بات ہو رہی ہے سر چھوڑو رام کی ویراست اور دیوی لال کی ویراست کی کیا کہتے ہو آپ کہ اوشانہ میں وہ بھی جندر سنگھ چنال لڑ رہے ہیں جو ٹیک ٹریلی نکال رہے تھے کفشی کانونوں کے ٹیور میں جو لوگ سبا میں بوٹ دے رہے تھے ان ساری کسی کانونوں کے پکس میں اوشانہ سے وہ کونگر سے کلی ریٹ ہے دیکھیں کرنی اور کتھنی منطر دیکھیں آپ نے کہا چھوڑو رام کے وارس چھوڑو رام کی جو آگے کی وارس لوگ جو اس کی پیڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ لوگ ٹیکٹر کے کسانوں کے خلاف بول رہے تھے کہ یہ تو لوگ سڑی انترکاری ہیں یہ لوگ ٹریکٹر ریڈو جی ہے ریڈو جی جیسا آپ کے ساتھ 2019 میں ہوگا نا ویسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا جائے جس پارٹی کو امید ہو کہ ہم دیش میں سرکار بنائیں گے پردیش میں وہ مہج ایک سیٹ پر سمٹ جائے وہ پارٹی ایک سیٹ پر سمٹ جائے جو نیتا پرتبکشی بھومی کا میں تھی اس سے پہلے والے ویدان سواج چنام میں کیا کہتے ہیں آپ کوئی بھوشے بھوشے دیکھ رہے ہیں اپنا یا ساری امیدیں چھوڑ دی آپ نے آپ کو اور اس مقصہ آپ کے لوگپریے چینل سے جڑے ساتھیوں کو انڈین نیشنل لوگدل پارٹی کی رام رام نمستے آپ نے صحیح بخصہ کبھی توتی بولتی تھی انڈین نیشنل لوگدل پارٹی کی اور اس کے سنستاب چودری دیوی لاز جس کو ہریانا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں تاؤ کے نام سر پوجہ جاتا ہے سبھی پارٹیوں کے نیتا ان کو پوجھنے کا کام ان کو سمبان کی درستی سے دیکھنے کا کام کرتے ہیں اور اس تاؤ دیویلہ نے جو تو ہر ہر مہدی گھر گھر مہدی کا نعرہ لگا کر گھلیوں میں جاتے تھے اپنے گھروں کی طرف اس تیم بھی انڈیان نیشنل لوگدل پارٹی نے ہریانا پردیش میں دو لوگ سبھا اور 19 ویدھان سبھا جیت کر کے پردیش کی سیکنڈ نمبر کی پارٹی بننے کا کتاب حاصل کرنے کا کام گیا تھا کانگرس پارٹی نمبر تین پر چلی گئی تھی اس کے بعد 2019 پر آتا ہوں میں ڈائریکٹ سب 2019 میں اپنوں نے ہی مارا ہمیں گیروں میں کہاں دم تھا ہماری نیہ تو وہاں ڈبو دی گئی جہاں پانی بھی کم یہ ستھے ہے اور انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی ماتر ایک سیت پر ہی سمٹ کر کے رہ گئی وہ پارٹی جس نے ہریانہ پردیس میں اتیاس رچنے کا کام کیا ہریانہ پردیس کی جنتہ اس کی کائل رہی ہو پرتیک راز نیش گھر نہ اس سے بھیک آتا ہو کہ انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی چودری اوم پر چوٹالا کے نیتریتوں میں ہریانہ پردیس میں اپنا کار کر رہی ہے لیکن دو ہزار انیس کے بات میں بدھائی دینا چاہوں گا ہمارے شرس نیتریتوں کو ایبے سنگ چوٹالا کو اتنے ایک کہ میں کہوں اتنے ڈاؤن جانے کے بعد بھی جس پرکار سے اپنی پارٹی کو سنبھال اپنے نیتاؤں کو سنبھال کام کیا اپنے کاری کرتاؤں کو سنبھال تے ہوئے جس پرکار سے ایک بشواز کے ساتھ چوڑری پرکار چوٹالا جی کے مارک درسن میں ہریانہ پردیش میں دوبارہ سے پارٹی کو کھڑا کرنے کا کام کیا نیت سندھے کوئی بھی ہمارا ساتھی بات کو سوکار کرے گا کہ دو ہزار اونیس کے باد انیلو پارٹی نے بڑا گروہ آنشل کرنے کا کام کیا اور ہمارا سونے پر سوہا گا تب ہوگا جب ہمارا بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن ہوا اور آج ہم ہریانہ پردیش میں جب گٹ بندن ہوا اسی ٹیم بند چکا ہے آم آدھی پارٹی اور دس دیجے پی کو سوپنے کا کام کروگے اور سب سے بڑی بات جس پرکار سے لوگوں نے دیجے پی کے اوپر وشواس کر کے بھاجپا ویروضی ان کو مان کر بھاجپا کو جمنا پار بھیجنے کا نارے کے بھروشہ کر کے ان کو دس ویدھائک دینے کا کام کیا اور انہوں نے ان کے ویدھائی کو ان کا وشواس توڑنے کا کام کیا جنتہ کے پاس اور حد تو تب ہو جاتی ہے سب جب کسان آمدولن چلتا ہے اور کسان آمدولن میں جی جی سرکار کی بھاگی دار ہوتی ہے اور پیپلی کے اندار ڈنڈوں سے کسانوں کو پیٹنے کا کام کیا جاتا ہے اور جن نائک جنتہ پارٹی جب اس بات کو کہتی ہے کہ یہ تو اگر وادی ہیں یہ تو آتک وادی ہیں میں کہتا ہوں کسان کی چھاتی میں کتنا درد ہوا ہوگا کتنی پیڑا ہوئی ہوگی جنہوں نے یہ سوچ کر کی اپنے پرتینی دی چننے کا کام کی تا کہ تمہاری فرقشا کرنے کا کام کریں گے لیکن ایک سوال کو دیجئے دو ہزار چوبیس کا ویدان سبح چناب باجبہ کے خلاف لڑ رہے ہو کانگریز کے خلاف لڑ رہے ہو یا جی جی پی کے خلاف لڑ رہے ہو اس کی ٹی سے آپ کو اس کا دکھ ہے اس کا درد ہے اس کی تکلیف ہے یا کچھ اور ہے لوگوں نے دیویلال کی ویراشت ان کو نہیں سوپی بلکل ہریانہ پردیس کا ایک پرمپرا ہے ایک ریتی رواج ہے ایک جو پرمپرا جو میتھر چلا آتا ہے کہ بجرق جو جس کے سفر لیکن لوگوں کو بھیکا کر لوگوں کو فشلا کر ایک جھوٹی ویراست کے اتراد دھکاری بند کر دکھا کر لوگوں کی گوٹوں کو ٹھگنے کا جنہوں نے کام گیا سوال یہ ہے نا ویجنگر جی پچھلے ویدان سوال چنانو کے دوران عمر کا چوٹالا جی بھی گھومی رہے تھے آبی سنگ تو بہت مجبوط نیتا ہے انہوں نے بتانا چاہا تھا کہ جنہ جنہ جنتا پارٹی کو ملا کیا کہتے ہو آپ بلکل لوگوں نے جنہ جنتا پارٹی پر اس لیے بھروشہ کیا دوشن چوٹالا یوہ نیتا ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے دو ہزار میں بھی 20 گاؤں کا پر بھاری تھا اور میرے جیسے چھوٹے ورکر کو بھی پھون کر پوچھتے تھے کہ آپ کے 20 گاؤں میں کیا پوزیشن چلی ہوئی دوشن کو آپ نے ایمپی بنانے کا کام کرنا ہے ان کے پریاض سے دوشن چوٹالا جی ایمپی بنے تھی اور ایمپی بنانے چوٹالا ہی ہے مجھے مہیمہ جی کے پاس جانا ہے ایک سوال کا اتھا اور دے دیجئے یہ میدان میں کس کی مدد کے لئے اتر رہے آپ کون ہے جو آپ کی موجودی سے لابانویت ہوتا ہے راجنی تک پرکشک باندھے نوی جندل آج سانسد ہے عوی جس کے چلتے نوی نوی جندل سانسد بنے لوگ بولتے ہیں آپ کی بڑی بہربانی رہی ہے اگر واسطو میں کس کو بنانا ہے کس کو بنانا ہے یہ کاری ہے گوپیندر سنگ ہوتا کانگریش کر رہی ہے گوپیندر سنگ ہوتا واسطو میں یہ کام کر رہے جس پرکار سے پہلے ایبی سنگ چوٹالا نے بار بار کہا بھارتی جنت پارٹی کو اٹھ آنا تو سبی ویپکسی کو ایک ہونا پڑے گا تاکی ہم دس کی دس سیٹو پر بھارتی جنت پارٹی کو یہاں سے چلتا کرنے کا کام کری لیکن ہائی کمان بھی اس پر سہمت تھا سبھی چاہتے تھے کہ سبھی کٹھے ہو لیکن یہاں ہمارے سمان آگن پورو مکھے منتری جنہیں اس بات کو شرے نہیں چڑھنے دیا اور کس پرکار سے کرنال کا کنڈیڈیٹ لے کر کیا کس پرکار سے مہندر گھر بیوانے کا کنڈیڈیٹ انہوں نے اتارنے کا کام کیا اور کس پرکار سے تھالی میں پروز کر گرگاؤں کی سیٹ ان کو دینے کا کام کیا یہ سب کے سامنے سب جانتے ہیں چاہے راجے سب 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 آپ دن ویشیلیشن کر چکے ہوں گے اور ان بھائیوں کو پردیش کی جنت بھی آج دیکھ رہی ہے ارے بھائی آپ کے پاس کم تھے مان لیتا ہوں میں آپ جیت نہیں سکتے تھے یہ بھی میں مان لیتا ہوں کھولا میزان چھوڑ دو گے پتہ نہیں کون سی بوٹ کہا چلی جب آپ چندر سوامی کو بنا سکتے ہو مان کن جی کو حروا سکتے ہو جب آپ کے پاس پورن بھوم مت تھا تب آپ اپنے کنڈی کو حروا سکتے ہو سب آج تو آپ کے پاس چاریس تھے جی جی پی نے سمرتن دے دیا ہم نے سمرتن بعد ہمارے بھوپیندر سنگھ بھوڑا بھار کے جنتہ پارٹی کھل مدد کر رہے ہیں اس کا پرمان ہے کہ آج بھی یہاں پر کوشش کی گئی کچھ بھوپکسی دل اکٹھے اوپر چناؤ لڑ لیں تاکہ ڈیویزن آف وورس نہ اکٹھی بھوڑ بھار جنتہ پارٹی اخلاف سرکار سرکار ہماری پندرہ کی سٹیٹ آجائیں گی تو سرکار بھاج بھاج سٹیٹمنٹ بھوپیندر سنگھ ہودہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کا کام کر رہے ہیں بٹ یہ انڈیان نیشنل لوگدل پارٹی اور بشپا کا جو کٹھ بندن ہے یہ دیوار بند کر کے دونوں کے 2019 کے چنام میں بس پا کو پورے ہریادہ میں دشاب لوگ ایک چھے پرتی ملا تھا اور جو انڈیان نیشنل لوگ ڈیلے اسے لوگ سو چنام میں 1.74 پرتی ملا ہے مہیمہ جی میرے ساتھ میں مہیمہ جی ہی بتائیں گی اتنی اوش دیوار ہے مہیمہ جی کیسے سارے بزم چیڑنا ہم کو کیونکہ پچھلے دس ورشوں میں ہم نے دیکھا بھی میں تھوڑی دیر پہلے جب ہریانہ کی جنتہ دل کی بڑی بھولی جنتہ ہے کچھ بھی برداشت کرتی ہے دھوکھا دھڑی برداشت نہیں کرتی کبھی معاف نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی تو اپنے سہیوگی دلوں کی لٹیا کیسے دگوتی ہے اسے ہم ناواقف نہیں ہیں سب جانتے ہیں جنتہ پارٹی نے شیئر ہے دشم لفظ ستاسی پر سمٹ گیا ہے لوگ سب میں ایسے میں یہ یاد رکھتی ہے ہریانہ کی جنتہ دودھ دہی کہ ہمارے پردیش کے اندر کس طرح سے رکھت پات کرنے کا جنر نائک جنتہ پارٹی کی دیکھ ریک اور سہیوگ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کس طرح سے ہمارے سر پنچوں کے اوپر لاتھی برستے ہوئی دیکھی ہمارے پردیش کی بیٹیوں کو پہلوان بیٹیوں کو ڈلی کی سڑکوں پر جہاں ایک طرف سنسد کو گھاٹن کرنے کا پورا شوشا چل رہا تھا سڑکوں پر ہماری پہلوان بیٹیوں کو گھسیٹا گیا آج اتر رہی ہے میدان میں اور بھارت جنتہ پارٹی آج ان کے اوپر سازش کا آروپ لگانے کا کام کر رہی ہے تو ایسے میں جو ساری کنیتیاں تھی جو انہوں نے حریانہ پردیش کا بنتا دھار پچھلے دس سال میں کر پہلے اپنے مجھے 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 بہت اچھا لگا مجھے ان کے حوصلے دیکھ کر کے کیونکہ یہ حوصلے لوگ تنتر کے سواستی کے لئے اچھے ہیں لیکن حریانہ کی جنتہ آج سام ڈان ڈنڈ بھید کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ جنتہ پارٹی کو پورے طریقے سے خدیر نے کا من بنا چکی ہے انڈیا نیشنل لوگ دل لڑائی لڑ رہی ہے ضرور لڑے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کی تھالی میں چھے دونوں نے ان لوگوں نے ہی کر ڈالا جنے انہوں نے اپنا نمک چکھایا تھا نمک پر پالا تھا ان کو تو ایسے میں ہریانہ کی جنتہ ان کے میں کہوں گی کہ decision making پر ان کی جو سوج بوج ہے اس پر کتنا وشواس کرے گی وہ دیکھ نے والی بات ہو سوال اس بات کہ نا مہمہ جی دونوں ہی پارٹیوں نے دو دلت پارٹیوں کے ساتھ میں گھٹ جوڑ کیا چندر شکر کی پارٹی کے ساتھ دشن چوڑالا گھڑ بندن کی ہے بہو جن سماج پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن کر کے نیلو تال ٹھوکے ہو ہے رائنی تھی وشلے شک مانتے ہیں کہ گھڑ بندن کل جمع کانگریس کی سمبھاون پر پلیتہ لگانے کے لئے آپ کو دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر زیرے دی بلکل بھی نہیں دیکھ کانگریس ایک بہت ورشو پرانا صدی پرانا برگت کا پیڑ ہے اور برگت کے پیڑ کی خاصیت معلوم ہے آپ جانتے ہیں برگت کا پیڑ اوپر تو آپ دکھائی دیتا ہی ہے جو جر زمین پہ پہنچ تی ہے ایک مضبوط پیڑ بن کے نیچے ہوتی ہے وہ گاؤں گاؤں تک پھیلی ہوتی ایسا نئی ندیوں کو ایسی نئی جڑوں کو سریجن کرنے کا کام کیا ہے بھاج پہ سے اتر لیکن یہ سچائی سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور یہ جو سب دل ہیں جو ہریانا کی راجنیتی میں سکریے رہے ہیں دمبے عرصے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین حفیقت کیا ہے ہریانا کی جانتہ ایک بائی پولر مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے دس سال دھوکھا دیا ان لوگوں کو لانے کے لیے جن سے انہیں جہاں امید کی کھرن دکھائی دیتی ہے اور یقیم جس کو نہ آئے وہ جاکر کے بھارت جوڑو جہاں دیتی ہے اور ان کے دوارہ جو بلند سور میں جو مدے ہیں ہریانا کی جنتہ کے جب آئے تھے یہاں پر چاہے وہ ادنی میر کی بات ہو چاہے وہ ہمارے یہاں پر بیروزگاری کی بات ہو ہریانا میں آکر دھان بونے کی بات ہو وہ بشواث صرف جو ہماری ابھے مدرا ہے نا بہی نظر آتا ہے اور اسی کو لانے جا رہی ہے ہریانا کی شکل میں سیٹوں کی شکل میں تو ایسا کہیں دکھائی نہیں دیتا ابھی لوگ صرف chuna ہو ہے بھارت جنت پارٹی پاس سیٹ جی تھی ہی نبی سیٹوں کے اندر بات کر تو چوالیس سیٹ پر تو اسے بڑت ملی چالیس پہ بڑت تھی اسے بیدان سیٹے بڑھالی باج پانے کیسے آپ کی بات مانے جنت آپ کے لئے انتجار میں بیٹھی ہے دیکھ لوگ سبھا کا تو ایک اپنی پرینام دیکھا ہی سب کے سامنے ہیں اور یہ سب کو مالوم ہے کس طرح سی کانگرس پارٹی کا جو ووٹ شیئر ہے وہ بڑھا ہے ہمارے کارے کرتا کا منوبل بھی بڑھا ہے ہماری سیٹیں بھی بڑھ بھارتی جنت پارٹی اپنے دل کانگرس کے سہی دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھاج پا سہی یوگی دل راد اور ljp تو کہیں بھارت 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 جنت پارٹی کی سیٹیں گھوشت کیجئے اس تیفے آپ کی پر بھی کم انتجار نہیں کر رہے ہوں گے اتنا بروس ہے لوگوں کو کانگرس سامنے کی لڑائی یا ترکونی یا چتش کوڑی یا سنگرش nlojjp کو کیا دیکھ رہے آپ ڈی ڈی جس طرح سے بھی کانگرس کی جو پربکت بات کر رہی تھی جی جس طرح سے بھارت انتہ پارٹی نے چار ستمبر کو ہی اپنے 67 امیدواروں کی سوچی ہم نے گھوس کر دی آج نو تار کو بھی یہ کانگرس پارٹی اپنے ماتر لگ بگ چالیس امیدواروں کی سوچی ہی جاری کر پائی ہے اور جب یہ جاری کریں گے تو کس طرح کی بھگ در مستی ہے کس طرح ماحول ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے اور آج بھی کانگرس پارٹی کے اندر کس طرح ماحول ہے بھگ دڑ ہے یہ تک جو پرباری ہیں دیپک بھاوری جی وہ کارکرتاؤں کے بیچ میں کہتے کہتے رونے لگتے ہیں کہ میں نے بہت پریاس کیا کہ کارکرتا کو محوکہ ملے لیکن میں کامیاب نہیں ہو پایا آج بھگوان کا سواست جلدی اچھا کر رہے لیکن وہ اتنی مارا ماری ہے کانگرس پارٹی میں بھگوان مارا بھگوان کانگرس کے لوگوں کی مارا بھگوان دکھ رہے ہیں آپ نیتاؤں کے آنسو آنسو دکھ رہے ہیں وہ وشمبر والمی کس طرقے سے فوق فوق کے رو رہے تھے وہ کند کمبوش سی ایم کا تو وجود ہی نکتا دی وہ آپ کو دکھ دیا کی نہیں دیا ہاتھ بات بلانے سے بھنکار بھنکار کر دیا وہ ریرو والا جی جس طریقے سے پیش آرہی تھی جھڑی لگی ہوئی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے چوک کر گئے آپ اس بار اتیات ویشوات میں جرس سے پہلے ہی ٹکٹ گوشت کر دی نتیجہ یہ لوگ بکل اتنی منان سے کیا کہتے نے ہوتا چوٹرہ بھولی لگ بگ ستر پرتیاشیوں کی جو سوچی ہم نے پہلے نکال لی اس میں سے جرور دو چار لوگ ایسے تھے جن کو ٹکٹ کٹنے کا سب کو دکھ ہوتا ہے اور یہ بھارتی دن پارٹی ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے ڈاکش آپ کہ جو منتری ویدھائی اور سانسط کا ٹکٹ کٹنے کا دھم رکھتی ہے کانگریز پارٹی نے تو لگ بگ جو ان کے ویدھائی تھے سبھی کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرنیا اور تو آپ بھی تو ایسی ہو پشلی بار کارٹے تھے آپ بیپل گویل کا پشلی بار کارٹے تھے آپ راو نرویر کا دھم کار راو نرویر نے سیدھے طور پہ دے دیگو ٹکٹ دے تو کانگریز سے لڑ دے دیگو ٹکٹ بھاج 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 پارٹی کے اندر کوئی سنگھن کا کام کرتا ہے کوئی سرکار کا کام کرتا ہے یہ پارٹی اور سنگھن کو تیع کرنا ہے کون بدھائک منتری سانسط کس بھومی کام کرے گا آج بھارتی چودہ پچھڑا سماس سے آتے ہیں اور سماس کے ہر بھرگ کو اس میں بھرابر موقع دیا ہے ستیس نئی چہروں کو بھارتی دے ہے اتنا ووٹنگ شیئر ملا لگ بھگ آدھا پرسنٹ ووٹ پرسنٹ آپ کو ملا ہے لوگ سو چنان میں لگ بھگ ڈیڑھ سے ڈیڑھ پرسنٹ سے تھوڑا زیادہ ملا ہے NLO پارٹی کو تو ہریانہ پردیس کی جنت دونوں پارٹی کو نکار چکی ہے کیونکہ دونوں ہی پارٹی پریوار واس سے نکل کے برس چار پر ختم ہو جاتی ہے جہاں تک کونگریس پارٹی کا ویشہ ہے وہ بہت بڑا دعویٰ پارٹی ملی برشتہ چار کی تو سرکار نے ان کو الگ کرنے کا کام کیا یہ دوسر چٹالا جی الگ نہیں ہوئی دوسر چٹالا جی کو الگ کیا بھارٹی جانتہ پارٹی کے نیتر سرکار سال سرکار رہی اس سرکار میں برشتہ چار رہا ایسے یہ نا بیجیدر جی دوسر جبوں میں سکایت ملی تو سرکار سے ان کو الگ کیا کیونکہ خود دوسر چٹالا جی کے جو ویدائک ہے انہوں نے دوسر چٹالا جی کے اوپر آروپ لگانے شروع کیے اور آپ مجھے بتائیے بھارٹی جنتہ پارٹی مانی مکھے منتری سری منور جی پہلے رہے اور اس کے بعد میں مانی مکھے منتری سری نایف سینی جی کے نترت میں ہماری سرکار نے ایمانداری سے کام کیا ہے پاردر ستہ کے ساتھ میں کام کیا ہے سرکار کے ایک درجہ نوی رہا کچھ گلت ہو رہی ہے میں نے آپ یہ کہا جب دوسین چٹالا جی کے ویدھائی کو نے دوسین جی کے اوپر برشتے چار کے آروپ لگائے ہماری سرکار کے جب سنگیان میں یہ ویشے آیا تو ہم اتنی امانداری بہتر بہتر ہوتا سبتہ کی ملائی کھانے چکر میں گر پڑ ہو گئی بتاؤ جن کے ساڑھے چار سال آپ سبتہ میں بیٹے کھلے آپ یہاں پر بتا رہے ہیں برشتے چار ہوں آپ لگ آپ کے اپنے ویدھائکوں نے بتایا کتنا کھل کی ہو اور اس لئے آپ سے پر بیدھائیں جنگل کو جتانے کروڑوں کا ڈام بھی تمہارا تھا میڈم کہہ رہی دی میڈم بھی بڑی سائری گر میں ایک بات کہوں گا چاہے بیجے پی سا ہاتھ ملا ہو چاہے سارے کانگریس میں بھی پارٹی چھوٹوا ہو لیکن کیسے کیسے کر کے میرے بیٹے ڈپو کو بچاؤ یہ کانگریس ہے صرف ڈپو کے لئے چل رہی ہے اور یہ بیجے پی بی بی بڑی کی آج ملا ہی لی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کی اب کی بار بی جی پی انتیم سرکات اس کے بعد امیسا کے لیے بار آپ کی کتھنی اور کرنی بلا گ ڈکیٹ دے رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں یہ اس طرح بات کو سمجھو نا بریشت کے والدوشن چوٹ آلا تھے انوپ دھانا دیوین ریپبولی یہ تو انوسیٹ لوگ تھے ان کے پاس بیسے بھی آپ نے کونسا بیواغ دے رکھا تھا آپ چاریتا کے روپ میں منتری جب پورا حریانہ جانتا ہے کہ منوال خٹر اور بھوپندر اور اٹھ جوڑ ہے ساڈگاٹ ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیوں بیٹھ گئے ساڈگاٹ کر کے کیوں بھاجبہ کے ساتھ بیٹھ گئے آپ آج اس بات میں کتنے شرب سار ہو آپ لوگوں نے بھاجبہ کے خلاف بھارتی جانتا پارٹی کی ساتھ تاؤ دیوی لال نے چود یوم پرکاس چھٹالا نے بار بار سرکار بنائی ہم سرکار میں صرف اس لئے آئے تھے کہ بھارتی جانتا پارٹی کیوں نکیل کسی جائے جو کام نہیں کر پارٹی جو پورے آرکشن جو پورے بھارت میں کہیں نہیں بند پایا وہ ہم نے بدان سب ہمیں پاس کروایا مہیلاؤں کو آرکشن پچار پرن دلوایا بی سی کو آرکشن دلوایا جو جو ڈیپارٹمنٹ ہمارے پاس تھے ہم نے وہ کام کروائے اور اریانہ میں لوگوں کے کام کروانے کے لیے ہی جس چھوڑری چھوٹو رام جی سامل ہوئے ہمیسا سرکار نے جس امید کر جی ہمیسا گان دی دلوایا دلوایا بھائجبا کے ساتھ گیا اب نہیں جا ہوا ہاں ہم نے اندر رہے پتا لگا کتنے کرپٹ ہیں کتنے گندے ہیں اوپر چٹ نکل آگے پر نکل جاتی دھرم چاہیے کسی بھی جا سکتے ہیں اپنے لوگوں کس ترکی سے کھاٹ سکتے ہیں کھ اگر سکتے سمجھدار ہو گئے ہیں مہیمہ جی سنتے ہیں جی مہیمہ کیونکہ آج سمجھ نہیں آرہ کٹو تو خون نہیں پتا ہے کیا کر بیٹھے ہیں جنتہ کا وشواس پورے طریقے سے کھو بیٹھے ہیں اور بھادتی جنتہ پارٹی کا جو سہیوگیوں کی لٹیا ڈوبانے کا اتحاس ہے اس سے تو پورا دیش آکست ہے یہ یہ کیا شیرومنی اکالی دل دادا پردادا کی پارٹی ہے وہ جس جس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے وادی پارٹی ہے بھارت جنتہ پارٹی تو اس لیے یہ ضرور بتا دے جلنا ہے جنتہ پارٹی کے جو پروکتہ ہیں کہ جب وہ اتنی بڑی 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 باتیں کر رہے تو شراب گھوٹالے پہ بھی بات کر لیں تو فاملی آئی ڈی پہ بھی بات کر لیں تو پہلوان بیٹیاں جب جو ہے جن گھسیٹا جا رہا تھا ایک شبد کیوں نہیں نکلا موسی اس پر بھی بات کرنے جب کسان آلون کو بیماری بتا رہے تھے اس پر بھی بات کرنے جب بھاجپا کی سرکار کی ساڑھے ساتھ بڑی بڑی بات جو بیٹ کر کر رہے ہیں پارٹی کے لوگ انہیں ساری بات وں بیلکو نہیں انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی یا تو مکھے منتری بنیں گے ایبی سنگھ چوٹالا یا بنیں گے ویپکس کی آواز ویپکس میں بیٹ کر کے جنتا کی آواز کو اٹھانے کا کام کریں گے ایک طرف ہمارا ڈیشیزن ہے دوسری بات مہی ماں جی نے جو سرکار کے بارے میں بولا میں ان ساری باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں انہوں نے ساری ان کے بارے میں جو باتیں بولی وہ ساری صحیح بولی ان کو پر دوبارہ نہ جاتے ہوئے میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ابھی سندو شاہب نے کہا کہ دعوے کونفیڈنس کے ساتھ کہ ہم کونگریس کے ساتھ نہیں جائیں اور نہ ہی ہمیں جانا تھا آپ جنا مجھے بتائیے جب بھار کے جنت پارٹی نے آپ کو دکھا دیا اور آلک کر دیا اس کے بعد حریانہ پردیس میں بھپیندر سنگھ ہڈا اور دگ وجہ چوٹالا کے بیچ ہم نے کونگریس کو سرکار بنانے کی آفر دی اور بھپیندر سنگھ ہڈا نے کہ ہم نے ان کو نہیں لیا یہ بہت لمبے سمیت تک ایک دو ویک تک پورا وشیر رہا اور جنت پارٹی نے ٹھوک کر کہ ہم نہیں چاہتے تھے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بنے بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہمارے کو بہاو نہیں دیا یہ پورے پبلک ڈومین میں ہے ویرہ اندر سندو جی اس کے بات اب ہمارے ساتھی نے کہا اور آپ نے صحیح کیا اس بات کو سکایت ملی تو ہم نے ان کو الگ کر دیا اس کا مطلب نہ رہا ساہب نے روڑ آجاتا ہے راج سو کا ہے اور ریو اینو کا ہے کتنے بڑے بڑے میں ان میں گھوٹالا چل رہا تھا یہ ویجی پی پر پر رہے ہیں آپ کے ایلو پی چینل کے اوپر اور اس گھوٹالے کی ان کو شکایت ملتی ہے تو وہ اپنے سہیوگی کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں دس سال کے ساسن میں اور جو پانچ سال این کے ساتھ آپ نے ساسن چلایا میرے پریے بھائی تو آپ نے ان کے اوپر ایکشن کیا لیا جرہ وہ بتانے کا بھی کام کرے بہت ساری سائی پی کی ریپورٹ آ چکی ہے چھوٹالا نے بار بار مانگا اور آپ کی سرکار نے یہ بتانے کا کام کیا کہ سائی ٹی کی ریپورٹ آ چکی ہے تو ایک سنچپ ٹپڑی ویرندر سندو جی باج با کے ساتھ کا مجھا تو آپ نے لے لیا کانگریس کے پاس گئے تے ساتھ لیا نہیں انہوں نے اس چناؤ کے بعد اگر ریڈو ساتھ کی تاری پی ویورپ لے لگے کانگریس والوں کے ساتھ کو سیکنڈ کرنے لگے دوسری بات یہ کہ پاس کیا توڑتے بھوپیندر اڈا کیا کرتے ہیں آپ جی لیٹر دے بھوپیندر سنگھ اڈا کیا کیا بتائی آپ نے شاہی لگا گے آپ نے کیا کیا کانگریس کی ساتھ آپ نے ساتھ ہم نے آرہا سوال کیا ہے ہم آپ کے بھوپشی کو لے کر چندتے بھائی بہت بڑی ویراثت کے اترہ دکھا رہی ہوں دیوی لال کے پیڑی جڑی ہوئی یہ آپ کی پارٹی سے سوال یہ ہے کہ بھاجبہ کا ساتھ تو آپ کو بھائی رہی کانگریس کے پاس جانے کے لیے بھی آپ لالائت ہیں ہم ویراثت تاؤ ڈیوی لال جی کی ویراثت کو لے چل رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ یہ ہمارے ساتھ بھگوان کا سیوات اور ریانہ کی جنتہ کا پیار ہے سب سے یو آ سانسد بنے تے سب سے یو مکہ منتری بنے تے اور اکٹوبر آٹھ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تیسری بار اینے اور جی پی دونوں پارٹیوں کے لئے دو پنگتیاں کہنا چاہوں گا جی کہ تمہارے پلے نہیں ہیں دانے اور اممہ چلی بنانے تمہارے پاؤں کے نیچے جمین نہیں اور کمال یہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں یہ نہیں لیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا مارجن بڑھانا ہے اپنی سیٹوں کو بڑھانا ہے اور ہمارے نیتا کارکرتا بھوٹ چلو ابیان کے مادیم سے گھر گھر جا رہے ہیں سب سے زیادہ ہم نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دی ہیں جو دن پیل رہے ہیں کوئی سامنے آئے میدان میں کوئی آنے کو تیار نہیں گھر میں نہیں یہ دانے اممہ چلی بھنانے اور کس کے پاس کتنے دانے ہیں یہ دعویٰ تھا 2019 میں بھی اب کی بار 75 بار پر دانے 40 رہے بھنانے کے لیے جی جی پی کے پاس بھاجبہ کو جانا پڑا اس بار جی جی پی اور انہیلوں کے پاس کتنے دانے رہیں یہ جاننے میں ہماری دلچسپی ہے جی جی پی اور انہیلوں کو بھی کوشش ہے کتنے دانے رہیں کہ کسی نہ